اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اکتتا من لسانی یفقہ و قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ امید کرتے ہوں انشاءاللہ والعزیز آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں دلی دعائیں اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں اور ہم سب کو ہی دین دنیا اور آخرت کی کامیں ابھی عطا فرمائیں بچوں کو آنکھوں کی تھنڈک بنا دے دل کا سکون بنا دے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو تھنڈا رکھے آج ایک بہت ہی روزمرہ کی ضرورت کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ شیئر کرتی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے چراغ روشنیاں اور آگ بجھا دینی چاہیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے ابودعود ابن حبان بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اس کو اگر آج کے دور میں ہم اس چیز کو لیں کے چراغ روشنیاں اور آگ سے کیا مراد ہیں جیسے آج کل الیکٹرک کا دور ہے روشنیاں یہ لائٹس ہوتی ہیں ان کو ہم آف کر دیں اور آگ گیس ہے تو سٹوف کو آف کرنا چاہیے اور روزمرہ زندگی میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے کچھ تھوڑی سی بھی ہیٹر سے یا سٹوف آن ہونے سے لگزہ شو جاتی ہے اور وہ تقدیر جو ہے غالب آ جاتی ہے کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ حفاظت کریں سبی کی اور ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھیں کوشش کرنی چاہیے رات کو کم سے کم لائٹس رکھیں اور تمام تر سٹوفز جو ہیں کسی بھی قسم کے جو گیس کے چولے ہیں ان سب کو بند کر دینا چاہیے آیت القرصی اور سورہ بکرہ کے آخری دعا آیات اور معزتین کی تلاوت کر کے سونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پہناہ مانگنی چاہیے اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے زمان میں رکھے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے کام چھوٹے چھوٹے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت سے ہم سے کروائے اور اپنی حفاظت میں ہمیں رکھے ہم نہیں چانتے ہمارے لئے کیا چیز کیا ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمیں تدبیر بھی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر چلتے ہوئے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اپنے عصوہ حسنہ سے ان سب چیزوں کو کر کے ہمارے لئے ثابت کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے ہی فائدے میں ہیں اجازہ چاہوں گی